اسلام علیکم ویورز میں ہوں شاہد عباس ناظرین آج ہم آپ کو پاکستانی کلاسیکل اداکارہ نیر سلطانہ کے بارے میں بتائیں گے لولی وڈ کی کامیاب اداکارہ طیبہ بیگم الماروف نیر سلطانہ سان انیس سو اٹیس میں بھارتی شہر علی گڑھ میں پیدا ہوئیں چھوٹی جماعت کی طالبہ تھی کہ ان کا خاندان پاکستان آ گیا انہوں نے کراچی سے میٹرک کیا فلم سازو ہدایتکار انور کمال پاشا نے جب نیر سلطانہ کو دیکھا تو کہا آپ کا چہرہ اور نقش و نگار فلم کے لیے بہت موضوع ہیں آپ جلد کامیاب ہو جائیں گی گھر سے تھوڑے بہت اسرار کے بعد انہیں کام کرنے کی اجازت مل گئی نیر سلطانہ نے پہلی فلم قاتل میں کام کیا جو سان انیس سو پچپن میں نمائش کے لیے پیش ہوئی اور بھرپور کامیابی ہوئی ان کی اداکاری کو دیکھتے ہوئے ہدایتکار ہمایوں مرزا نے اپنی فلم انتخاب میں نیر سلطانہ کو کاسٹ کیا ان کی مقبولیت میں تیزی سے اضافہ ہونے لگا سن انیس سو چپپن میں فلم انوکی اور سن انیس سو ستاون میں فلم سردار اور دوسری فلم سات لاکھ میں کام کیا سن انیس سو اٹھامن نیر سلطانہ کے لیے بھرپور کامیابیاں لے کر آیا اسی سال ان کی چھیں فلمیں ریلیز ہوئیں سن انیس سو ساٹھ نیر سلطانہ کے لیے سات نئی فلموں کا توفہ لے کر آیا ان فلموں میں ایس ایم یوسف کی فلم سہیلی شمی مارا کے ہمراہ نیر سلطانہ کی بے انتہا کامیاب فلم ثابت ہوئی اس فلم نے نیر سلطانہ کو ٹاپ کلاس اداکارہ کے طور پر مستند فنکارہ بنا دیا فلم سہیلی میں بہترین اداکاری پر ان کو نگار ایوولڈ ملا اور پھر اسی فلم پر صدارتی ایوولڈ بھی ملا فلم سازو اداکار درپن نے اپنی فلم ایک مسافر ایک ہسینہ میں نیر سلطانہ کو ہیروین کے طور پر لیا اسی فلم کے دوران نیر سلطانہ اور فلم سازو اداکار درپن کا عشق پروان چڑھا جو شادی پر ختم ہوا نیر سلطانہ نے تقریباً دو سو فلموں میں کام کیا ان کی فلموں میں باجی، ماں کے آنسو، بغاوت، دیوداس، فرض اور ممتہ جب جب پول کھلے، موسم ہے آشکانہ، عمراو جان ادا، آگ اور شولے، ناغ اور دیوتا، ساتھ سہلیاں اور گھنگٹ جیسی سوپر ہٹ فلمیں شامل ہیں نیر سلطانہ نے اپنے بیٹے سید کیسر عباس کے ہمراہ ٹی وی ڈراما سیریز ایک رات میں بھی کام کیا اداکارہ نیر سلطانہ کا تعلق جو کہ علی گھر سے تھا لہٰذا ان کی تربیت میں رکھ رکھاؤ ایک دوسرے کا عدب و احترام اور ثقافت سے بہت لگاؤ تھا نیر سلطانہ ایک اداکارہ کے ساتھ ساتھ ایک اچھی شائرہ بھی تھی نیر سلطانہ نے بہت سی فلموں میں ماں کا کردار کیا جس کی وجہ سے ان کو ملکہ جذبات کا لقب ملا سن انیس سو بانمے میں ان کے شہور درپن انتقال کر گئے اور اسی صدمے کی وجہ سے نیر سلطانہ کینسر شگر اور بلڈ پریشر جیسی بیماریوں کا شکار ہو گئیں بیماریوں نے انہیں دیرے دیرے کمزور کر دیا اور بلاخر اٹھائیس اکتوبر سن انیس سو بانمے کو دورانے علاج انتقال کر گئیں اپنے دور کے ہر نامور اداکار کے ساتھ کام کیا نیر سلطانہ کے دو بچے ہیں جو عالی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اب امریکہ میں مقیم ہیں اور کامیاب زندگی گزار رہے ہیں نیر سلطانہ